اے مالکی اکبر مجھے توفیق عطا کر وفلت سے بلوچوں کو ذرا پھر سے جگہ دوں بھول بیٹے ہیں مردان اسلاف کے روایہ پھر قصہ ماضی انہیں یاد دلا دوں ملک شورہ بلوچستان میرپل خان نصیر چودہ مئی انیس سو چودہ کو نوشکی میں منگل قبیلے کے حبیب خان کے گھر پیدا ہوتے ہیں ابتدائی تعلیم انہوں نے گورنمنٹ سکول نوشکی سے حاصل کی اور اس کے بعد سنڈیون سکول کوئٹا چلے آئے یہاں سے سکنڈری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامی اقالیج لاہور چلے گئے لیکن وہاں اپنی تعلیمی کیریئر کو سیاسی سرگرمیوں کے وجہ سے برکلار نہ رکھ سکے اور واپس کوئٹا چلے آئے یہاں آکے میر نبی بشکان زہری کے زیر اتمام چھپنے والی اخبار نوائے بلوجستان میں ایڈیٹر کے طور پر بھرتی ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے نیشنل پارٹی بلوجستان اور اس کے علاوہ مختلف پارٹیوں میں وقت گزاری کی اور اس کے علاوہ سیاسی طور پر سرگرم رہے انہوں نے کوئی لگ وقت بائی سے تیس سال صافتی زندگی گزاری لیکن وہ ایک عظیم شاعر مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ 1932 سے لے کے 1975 تک مختلف ادوار میں پوجی ادوار میں جیل جاتے رہے اس کے علاوہ بلوجستان کے وزیر تعلیم رہے اور بورانڈ میڈیکل کالج بھی ان کی ہی ایک محنت کا ثبوت ہے اس کے بعد میڈیکل خان نصیر کی شاعرانہ زندگی کافی لمبی اور طویل ہے لیکن ان کی شاعری میں ہمیں ایک جدیدیت کے ساتھ ساتھ قومیت کے اناثر بھی ملتے ہیں میڈیکل خان نصیر کے ایک مضبون می اینڈ می آٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے شاعری کی جو مین اسلاحات ہیں اور مین جو ان کی ایک طرح سے سرگرمیاں تھی وہ سارے کے سارے جدیدیت پسندی کے اناثر اس میں نظر آتے ہیں انہوں نے فیضا من فیض کے ساتھ وقت گزاری اور وہ فیضا من فیض کے کافی قریبی ساتھی تھے اور ان سے کافی زیادہ متاثر بھی تھے انہوں نے فیضا من فیض کی شاعری کو کسی حد تک ٹرسلیشن بھی ایک لی انہوں نے ٹوٹلی اپنی زندگی میں انہوں نے ٹیس کتابیں لکھی اور ٹرسلیشن کی ہے اس کے علاوہ وہ ایک دوزار ایک میں انہیں ستارہ انتیاز سے نواز آ گیا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی شاعری صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صفحہ اول کے لڑاکو ہیں جو جنگ کر رہے ہیں اور ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں ان کی شاعری سے ایک تو یہ کہ وہ مارڈرنس تھے جدیدیت پسند تھے اور اس کے علاوہ وہ قوم برس تھے جو تیسری چیزیں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹی ٹرائبلزم پر بلیب کرنے والے انسان تھے وہ قبائلیت کو پسند نہیں کرتے تھے اس کے جگہ پہ وہ جدیدیت کو پسند کرتے تھے انہوں نے بلوچوں کو بھی یہی درست دیا کہ آپ پڑھ لے کے دنیا کے بڑے اقوام کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں نہ کہ ہتیار کے دور میں لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ بلوچ قوم پڑھ لے کے ساتھ ساتھ اپنی جو جدوجائد ہے اسے جاری رکھیں اور اس کے علاوہ ان کی جو صافتی زندگی ہے وہ سٹینڈڈ ہوتل کوئٹا میں گزری کوئی لگ بگ انہوں نے 22 سے 23 سال وہاں سٹینڈڈ ہوتل کوئٹا میں وقت گزاری کی اور اس کے علاوہ وہاں ایک ڈان کیفے بھی مشہور جگہ ہے وہاں اپنے سیاسی اور صافتی دوستوں کے ساتھ وہ شام کو وقت گزار دے دیں انیس سو تراسی کو میڈیسٹ آسپٹل کراچھی میں پیپڑوں کی کینسر کی وجہ سے دنیا پانی سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد اس کے جستی خاکی کو اس کے اپنے آبائی گاؤں آبائی گاؤں منگل جو ہنا لے کے آیا گیا اور وہاں انہیں دفن کر دیا گیا اس کے بعد وقت گزارتا گیا اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی دوہزار جو تیرہ چودہ میں تو وہاں بلوچ سان میں مالک بلوچ کی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے ایک پورے جو ہے نا سو سالہ ایک تقریب منقد کی میرگل خان نصیر کے زندگی پر اور کوئی بائیس سے تیس دن تک وہ تقریب چلتی رہی اور دنیا بھر کے بڑے بڑے عظیم شورہ اور عدیبوں کو اس تقریب میں مدعو کیا گیا تھا اور انہوں نے میرگل خان نصیر کی زندگی پر تفسرے اور تجزیے کیے اور اسی طرح یہ عظیم شہر ہمارے درمیان آج بھی اپنی کام کی وجہ سے زندہ اور جاوز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ